نمسکر ساتھیوں کل 89 سیٹوں میں چناؤ ہونے والے ہیں 19 تاریخ کو 102 سیٹوں پر چناؤ ہوا پہلے چرن کے چناؤ کے بعد اور جو دوسرے چرن کے رجحان آ رہے ہیں یہ بالکل صاف ہے کہ کچھ راجوں میں بی جے پی کا پورا صفایہ ہو رہا ہے اور کچھ راجوں میں ان کا جو 2019 میں پردرشن تھا اس میں بھاری گراوٹ آنے والی ہے یعنی کہ کچھ علاقوں میں صاف اور کچھ علاقوں میں حاف بی جے پی پریشانی میں ہے خاص طور سے ان کے مکھے پرچارک پردھان منتری جی بھوکلائے ہوئے ہیں اور 19 تاریخ سے سارے ایجنڈا کو دوسرے دشاں میں لے جانے کی پریاز کر رہے ہیں انہوں نے ہمارے نیائے پتر کو پہلے سامپردائی رنگ دینے کی کوشش کی بعد میں کئی ایسے باتیں اٹھائی جو جس کا ذکر ہمارے نیائے پتر میں بلکل ہے ہی نہیں ہے اور رادستان میں مجھے پردیش میں کرناٹک میں الگ الگ راجیوں میں جو ان کا پرچار ہو رہا ہے مہاراشتر میں وہ ہمارے نیائے پتر کو خوب پبلسٹی دے رہے ہیں حالانکہ یہ گلت پبلسٹی ہے جھوٹ پر آدھارت پرچار ہے پھر بھی پہلی بار پردھان منتری وپکش پارٹی کے نیائے پتر کو گوشنا پتر کو اتنی اور اس طریقے سے پبلسٹی دے رہے ہیں یہ نیائے پتر بھارت جوڑو یاترہ اور بھارت جوڑو نیائے یاترہ کے سمیے جو ہمارے نیتا جو اس یاترہ کا نیترتو کر رہے تھے رہول گاندی جی اور الگ الگ نیتا جس میں کانگریس ادھیاکش بھی شامل تھے انہوں نے یاترہ میں بھاگ لی دونوں یاترہوں میں بھاگ لی اور اس یاترہ کے دوران جو سماج کے الگ الگ ورگوں سے ان کی ملاقات ہوئی چرچہ ہوئی جنتہ کی چنتہ وہ سنے جنتہ کی پریشانی کو انہوں نے دیکھا اور اسی کے آدھار پر یہ نیائے پتر بنا کیونکہ بلکل صاف ہو گیا تھا کہ پچھلے دس سال میں جو پردان منتری کی نیت ہے اور پردان منتری کی نیتیاں ہیں اس سے بے روزگاری بڑی ہے مہنگائی پر کوئی کابو نہیں لا پائے ہیں اور اور آردھک وشمتائیں ہمارے سماج میں پچھلے سو سالوں میں اتنی اس طرح پر پہنچا ہے جو پچھلے سو سالوں میں دیکھا نہیں گیا اور یہی تو ہمارے مددے ہیں بھارت جوڑو نیائے آترا کہ سمیہ ہم نے بار بار کہا راہول جی نے بار بار کہا کانگریس ادھیاکش نے بار بار کہا کہ ناری نیائے یوہ نیائے کسان نیائے شمک نیائے اور حصے داری نیائے یہ پانچ نیائے ہمارے چناؤ کے رن نیتی تیہ کریں گے اور ان پانچ نیائے کو لے کر ہم نے پچیس گیرنٹیاں بھی دی ہیں اور تین تاریخ سے آٹھ کروڑ پڑیوار کو سارے دیش میں یہ گیرنٹی کارڈ ہمارے نیتا اور ہمارے کاریکارتا بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں تو یہ ہمارا ایک سکاراتم کے جنڈا تھا اور ہے اور رہے گا کیونکہ ہم جنتہ کے مدوں پر یہ چناؤ لڑنا ہمارے سمبیدھان پر آکرمن ہمارے سنگیہ ڈھانچہ پر آکرمن ہمارے لوگتانترک سنسطھاؤں پر آکرمن یہ ہی تو مددے ہیں پر 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 چھوڑ چھوڑ دیا ہے اور اپنی 56 انچ کی چھاتی کو موڈی کی گارنٹی موڈی کی گارنٹی بولنیا بھی چھوڑ دیا اور اتنے بھوکلائے گئے ہیں اتنے پریشانی میں ہیں اتنے پیڑت ہیں کہ وہ ابھی نئے بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں دروی کرن ہمیشہ ان کا ہتھیار رہا ہے پر اس بار جس بھینکر طریقے سے کھلے آم دروی کرن کی بھاشا استعمال کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ضروری ہے اس کا کھنڈن کرنا اور میں صرف تین یا چار مدوں کو لینا چاہتا ہوں جو پردھان منتری کے پرچار میں آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں اور یہی ابھی ان کا پرچار کے سے دھانت بن گئے ہیں چار سو پار بھول گئے اپنا جو آرثיק اپلبدیاں وہ دعویٰ کرتے ہیں اس کے بارے بولتے نہیں پر صرف کانگریس کو اور کانگریس کے نیای پتر کو کانگریس کے نیتاؤں کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آرثיק وشمتہ کو لے کر میں صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ اس نیای پتر میں وراثت کر کا کوئی ذکر نہیں ہے وراثت کر ہمارا ایجنڈا نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ 1985 میں نیا نیا پردان منتری راجیو گاندی جی نے اس وراثت کر کو ہٹایا تھا اور 2014 اور 2019 کے بیچ میں عرون جیٹلی جی جین سنا اور بی جی پی کے کئی سمرتھ شب چن تک بدی جی نے وراثت کر کا وقالت انہوں نے کی تو اصلی بات یہ ہے ہم نے کبھی وراثت کر کے بارے میں ذکر نہیں کیا ہے وہ ہمارے ہمارے ایجنڈا میں نہیں ہے پر کل سارا ویواد سارا چرچہ اسی پر ہوا کیونکہ پردھان منتری نے اس کا ذکر کیا یہ الزام لگایا اور پردھان منتری کے سمرتھک جو چینل میں ہیں اسی کو ڈیبیٹ کا وشہ بنا دیا یہ بڑا دربہ کی پرن ہے کیونکہ یہ ہمارے نیائے پتر میں شامل ہی نہیں ہے اس کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ 1985 میں یہ وراثت کر ہٹایا گیا تھا تو پہلی بات تو صاف بھاشا میں کہہ دینا چاہتا ہوں وراثت کر ہمارے ایجنڈا میں نہیں ہے اور جو کوئی کہتا ہے کہ ہم وراثت کر لائیں گے یہ بالکل غلط ہے جب ہم IT کی بات کرتے ہیں IT معنی information technology IT معنی income tax IT معنی inheritance tax نہیں یہ تو BJP کا ایجنڈا تھا راج منتری تھے ویتو منترالے میں عرون جیٹلی نے اور سارے نیتا اور بدھی جیویوں نے اس کی وقالت کی پر وہ نہیں پایا اور آدھ پردھان منتری وہ آروپ ہم پر لگا رہے دوسری بات پردھان منتری کہتے ہیں کہ اس نیائے پتر میں دھن پنر وطرن کی بات ہوتی پچاس پیج ہے یہ نیائے پتر اس میں ایک شب ہم نے استعمال نہیں کیا ہے جو کہتا ہے ویلت ری ڈسٹریبیوشن دھن پنر وطرن یہ کہیں نہیں ہے اور پدھان منتری کہتے ہیں کہ ہم دھن پنر وطرن میں لگے جائیں گے یہ جھوٹ نمبر دو ہے پر حقیقت کیا ہے پر دھان منتری یہ نہیں بتاتے ہیں کہ پچھلے دس سال میں ان کی نیت اور ان کی نیتیوں کے کارن آج ہمارے دیش میں 21 سوپر ارب پتی ہیں 21 ماتر 21 سوپر بلیونیر ارب پتی ہیں جن کے پاس اتنا دھن ہے جتنا کی 70 کرو بھارت واسیوں کے پاس یہ سیدھا سیدھا نتیجہ ہے پرنام ہے موڈی سرکار کی نیت اور موڈی سرکار کی نیتیوں 21 سوپر ارب پتی اور کچھ لوگوں نے دوبائی کی ناغرکتہ لی ہے کچھ لوگوں نے سنگاپور کی ناغرکتہ لی ہے میں اس پر نہیں جاؤں گا پر 21 ارب پتی ہیں جن کے پاس اتنا دھن ہے جو 70 کروڑ بھارت واسیوں کے پاس ہے کیا یہ چنتہ کا وشہ نہیں ہے یہ بڑھتی ہوئی آرثی وشہ ہم لوگ چاہتے ہیں آرثی وکاس سب کو فیدہ پہنچ آئے یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے بار بار کہا ہے بھارت جوڑو یاترہ میں اور اس نیای پتر میں کہ آرثی وکاس سما ویشی ہونا ہے بہت ضروری ہے سب کو لا پہنچ آنا ہے سما ویشی ہونا ہے پر پچھلے دس سال کی حقیقت اس سے بلکل وپریت ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سمیہ آ گیا ہے ایک ایسے آرثی نیتی جو روزگار پیدا کرتا ہے جس سے یوہاں کو روزگار ملے گا جو سما ویشی ہوگا ایسا آرثی وکاس جو نیائے سنگت ہوگا نیائے کے وپریت نہیں ہوگا نیائے کے خلاف نہیں ہوگا اور ساماج نیائے سنگت ہوگا اور پریابرن کو بھی سرکشت رکھے گا ہم آرثی سے GDP بڑھ نا چاہتے ہیں اور تیجی سے GDP کا در ہم کرانا چاہتے ہیں اور GDP کا در بڑھ نہیں رہا ہے جس ماترہ میں بڑھ نا چاہیے کیونکہ نیجی نیویش گھٹا ہے نیجی نیویش نہیں بڑھے گا تو GDP کا در بڑھے گا نہیں منمو سینج جی کے سمیے میں نیجی نیویش قریب 34 پرتیشت تھا GDP کا آج وہ گھٹ کر 28 پرتیشت کیونکہ ایک واتاورن ہے بھے دھمکی کا لوگ بھارت میں نیویش نہیں کر رہے ہیں جو نیویش کر سکتے ہیں وہ دوبائی کی ناغرکتہ لے رہے ہیں سنگپور کی ناغرکتہ لے رہے ہیں لندن کی ناغرکتہ لیتے ہیں امریکہ کی ناغرکتہ لے رہے ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں ڈر کے بارے دھمکی کے کارن تو ہم تیجی سے اور آرث وکاس بڑھانے کی ضرورت ہے یوہاں کو روزگار دینے کے لیے ساماج نیائے کے لیے پریعاورن کو سرکشت رکھنے کے لیے تیجی سے وکاس ہم کریں گے پر وہ نیجی نیویش سے ہوگا جب تک ہم نیجی نیویش نہیں بڑھائیں گے تب یہ جی ڈی پی کا در بڑھ نہیں سکتا تو آرث وشمت کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بچھلے دس سال میں ہماری آبادی کا ایک پرتیشت چالیس پرتیشت دھن انہی کو اپلبد ہوا ہے کانگریس پارٹی کا ہمیشہ یہ ماننا ہے کہ وکاس کا فائدہ ایک چھوٹے ور کو نہیں ملنا چاہیے اور اس کی قیمت کروڑوں لوگ اس کو چکائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ساما ویشی ہونا چاہیے نیائی سنگت ہونا چاہیے تو میں پردھان منتری کو دوسری چنوتی دے رہا ہوں کہ اس نیائی پتر میں وہ بتائیں کس پنے پر ہم نے دھن پنر وطرن کا ذکر کیا ہے ہم نے کہا ہے کہ ہم منگل سوتر لیں گے نمنا مدیورگ پریواروں سے مدیورگ کے پریواروں سے گریب کے پریوار سے اور کسی اور کو منگل سوتر پہنوائیں گے جو ویتی منگل سوتر کا سممان نہیں کیا ہے اپنے جیون میں آج وہ منگل سوتر کے بارے میں بول رہے ہیں ہم نے یہ کبھی نہیں کہا ہے اور حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں پچھلے دس سال میں یہ ریزر بینک آف انڈیا کے آنکھڑے ہیں یہ کانگریس پارٹی کے آنکھڑے نہیں ہیں یہ آپ کو میں بجوا دوں گا اور یہ آر بی آئی کے آنکھڑے کیا کہتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس میں یعنی کہ اس سال اکتیس مارچ تک ایک لاک کڑوڑ رن ہمارے پریواروں کا ہے جنہوں نے بینکوں سے رن لیا ہے سونا گروی رکھ اور جس کو کہا جاتا ہے گولڈ لون ایک زمانے میں اولڈ لون ہوا کرتا تھا موڈی کے زمانے میں گولڈ لون ہو گیا پچھلے دس سالوں کا نتیجہ یہ ہے کہ دو ہزار چوبیس میں قریب ڈیڑھ کروار پریوار ہیں ہمارے دیش میں ڈیڑھ کروار جنہوں نے بینکوں سے رن لیا ہے اور آج وہ رن کل ملا کر جو بکایا رن ہے 31 مارچ کو ایک لاک کروڑ ہے اور یہ صرف بینکوں سے لیا گیا ہے سنگھتت کھترک کے سنسطہوں سے نہیں ساہو کاروں سے نہیں یہ بینکوں سے اگر آپ سب جوڑیں گے ساہو کاروں سے جو رن لیا گیا ہے سونا گروی رکھ کر اسنگھت کھتر کے سنسطہوں سے رن لیا گیا ہے سونا گروی لگ کر اور بینکوں سے رن لیا گیا ہے سونا گروی رکھ کر اگر آپ تینوں کو ملائیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہمارے دیش کے ہر چار پریواروں میں سے ایک پریوار نے سونا گروی رکھ کر رن لیا ہے پچھلے دس سالوں میں اور یہ پردھان منتری منگل سوطر کی بات کرتے ہیں سونا کی بات کرتے ہیں یہ حقیقت ہے ربی آئی کا ڈیٹا ہے ربی آئی کی سوچی ہے کانگریس پارٹی کی نہیں کس مو سے ایسے کھلے طریقے سے پردھان منتری جھوٹ بول رہے ہیں تیسری بات جو پردھان منتری بار بار کہتے ہیں جن گھنڈا کو لے کر کاسٹ سنسس کو لے کر میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ وستار سے جانکاری دینا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے 1951 سے لے کر ہر دس سال ہمارے دیش میں جن گھنڈا کرایا جاتا ہے ایسا تو 1881 سے کرایا جاتا تھا پر سوطندر بھارت میں 1951 کے بعد ہر دس سال جن گھنڈا کرایا جاتا ہے گرہ منترالہ کے دور اس جن گھنڈا سے کئی ایسے ساماجک اور آرث جانکاری ہم حاصل کرتے ہیں جو وکاس کے لئے فائدہ مند ہوگا سرکاری کارکرموں کے لئے فائدہ مند ہوگا اور ایک جو جانکاری آتی ہے اس جن گھنڈا سے انسوچت جاتی اور انسوچت جن جاتی کی کتنی آبادی ہے دلیتوں کی کتنی آبادی ہے آدھی واسیوں کی کتنی آبادی ہے یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ ہمارے سمویدھان میں جو آرکشن کا پرابدھان ہے وہ آبادی کے منصار دیا جاتا ہے موڈی سرکار نے دو ہزار اکیس میں جو جن گھنڈا ڈیو تھا وہ ابھی تک نہیں کرایا ہے تین سال کا ورمب ہوا ہے ایک سال کا نہیں دو سال کا نہیں تین سال کا اور آج تک انہوں نے جن گھنڈا نہیں کروایا ہے جو دو ہزار اکیس میں ان کو کروانا تھا کیوں نہیں کروایا کیونکہ وہ آرکشن کو سماپت کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں انسوچ جاتی اور انسوچ جن جاتی کی آبادی جو ہے اس کی جانکاری ہم سینسس یا جن گھنہ سے ہم حاصل کر سکے اور اس جن گھنہ نہ کروانے کا ایک اور نتیجہ ہے کہ دس کروڑ بارت واسی دس کروڑ ایسے ہیں جن کو راستر خادی سرکش قانون کا فائدہ نہیں مل رہا ہے راستر خادی سرکش قانون کا نیا نام پردھان منتری گریب کلیان ان یوج نا ہے اگر انہوں نے جن گھنہ کرایا ہوتا دو ہزار ایکیس میں دس کروڑ بھارت واسی اور اس سے لابانمیت ہوتے دس کروڑوں کو مفت راشن نہیں مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے جن گھنہ نہیں کروایا ہے دو ہزار گیارہ میں من موہن سنگ جی کی سرکار نے ساماج آرث جاتی جن گھنہ کروایا تھا دو ہزار نومبر میں میں خود گرامین وکاس منتری تھا اور میرے پرانے کاغذات میں جو بکلت چھپا تھا نومبر دو ہزار گیارہ میں میرا حسط اکشر بھی ہے اس پرستاونہ میں نے لکھا تھا یہ جن گھنہ کیوں کرایا جا رہا ہے جاتی جن گھنہ اس کا نام تھا ساماج آرث جاتی جن گھنہ socio economic cost census یہ کرایا گیا تھا کیوں پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہوئی ویبن پارٹیوں نے اس کی مانگ کی جس میں bjp بھی شامل تھی اور ہم نے 2011 میں ساماج آرث جاتی گھنہ کروایا تھا پچیس کروڑ پریواروں کا سرویقشن ہوا اور میں اپنے خود کے پرستاونہ کے تین بندوں پر کو پڑھنا چاہتا ہوں پرستاونے میں نے لکھا تھا اس کی کاپی میں آپ سب کو بھیجوا دوں گا اس ایس 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 کے نمیلکت تین ادیش ہیں اور یہ آج بھی مہتو رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے ساماجک آرث جاتی جگن کا ذکر ہمارے نیائی پتر میں کیا ہے یہ کیا تین مقصد تھے جو میں نے 2011 نومبر میں اس پرستاونہ میں یہ پبلک ڈاکیمن تھا میں نے کیا گیا ہے یہ ساماجک آرث جاتی جنگننہ کے خلاف ہیں جاتی جنگننہ تو ان کے نئے ساتھی ان کے اصلی بات کہنا چاہتا ہوں ان کے پرانے نئے ساتھی نیتیش کمار جی نے بیہار میں کروایا تھا آج وہ ساتھی ہیں کیا وہ اس کے خلاف ہیں اس پر چپ کیوں ہیں تو پردھان منتری کا پرچار جو ہے بار بار جو ہم پر الزام لگا رہے ہیں بے مطلب بے بنیاد پاکٹ میں ایک سو روپیہ کا نوٹ ہے اور آپ دیکھیں گے اس سو روپیہ کے نوٹ میں یہاں ہمارا راشتری اچھن ہے یہ سارے نوٹوں میں ہے سارے لیٹر لیٹر ہیڈ میں بھی ہے پردھان منتری کے لیٹر چار شہر ہیں دھرم چکر ہے آج کل شہر صرف گجرات میں پائے جاتے ہیں گیر میں دھرم چکر ہے اور دھرم چکر کے نیچے کیا لکھا گیا ہے ستی میو جیتے یہ ہمارا راشتری نارا ہے ستی میو جیتے ہر ایک نوٹ میں گاندی جی باپو کے چسمے اور ستی میو جیتے اور پردھان منتری تو استی میو جیتے کے پرتیق ہیں ستی میو جیتے میں وہ وشواس نہیں رکھتے وہ وشواس رکھتے ہیں استی میو جیتے اور جو انہوں نے آج بھی بات کی ہے کل بھی بات کریں گے یہ ہی ان کا چناؤ پرچار کا ادھار بنے گا بار بار کانگریس کی آلوش کرنا کانگریس کو بدنام کرنا جو چیزیں نیای پتر میں نہیں ہیں ان کا ذکر کرنا ہمیں publicity دینا میں آپ کو بتا دوں 19 تاریخ کے بعد ہمارے manifesto کو download کرنے والوں کی سنخیہ دگنی ہو گئی ہے پچھلے 5 6 دن میں دگنی ہو گئی ہے تو ہم کو بھارت جوڑو نیای یاترہ کے سمئے بھارت جوڑو یاترہ کے سمئے بھی مفت میں publicity ملا پر یہ publicity جو ہمیں مل رہا ہے گلت تتھیوں پر مل رہا ہے اسی لیے مجھے خندن کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ پردھان منتری ہمیں لے جانا چاہتے ہیں اس پچھ پر کھلنے کے لئے جس پچھ نے جے شاہ امید شاہ انہوں نے تیار کیا ہے ہم اس پچھ پر نہیں کھلیں ہم کھلیں گے بے روز گاری کے پچھ پر مہنگائی کی پچھ پر بڑھتی وی آرث وشمت پچھ پچھ سمویدھان پر ہتھیا کے پچھ پر لوگ تنتر جو خطرہ ہے اس پچھ پر تو بار بار بردان منتری کچھ بھی کہیں ہم ہمارے پچھ کے باہر نہیں جائیں گے ہم اسی پر ہمارے بلے باز رہیں گے ہمارے جو بولر ہیں اسی پر بولنگ کرتے رہیں گے بردان منتری کچھ یہ بات بلکل صاف ہے کہ انیس تاریخ کے بعد پردان منتری کا چہرہ پردان منتری کی بھاشا میں بدلاؤ آ گئی چنتہ بھوکلاپن سب دکھائی دے رہا ہے اور جنتہ کو گمراہ کرنے کا پریاس پوری طریقے سے کیا جا رہا ہے اور یہ گمراہ کیسے کیا جا رہا ہے بناوٹی اور دوگلی بھاشاں سے یہ بناوٹی اور دوگلی بھاشا ہپوکریسی کی بھاشا جو پردان منتری نے اپنایا ہے اس کی کوئی سیمہ نہیں ہے ہم تیار ہیں ہم اس کا کڑا مقابلہ دیں گے ہم اس وشواس کے ساتھ کہہ رہے یہ جنتہ کے مدد ہیں جنتہ ہمارے ساتھ ہے ناراضگی جو آج زمینی سطر پر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی لہر نہیں ہے کوئی موڈی ویو نہیں ہے کوئی چار سو پار چار سو پار تو پردان منتری بھول گئے ہیں اس کو چھوڑیے تو ساتھیوں کل جو 89 سیٹوں میں بیجے پی کچھ علاقوں میں ساف اور کچھ علاقوں میں ہاف یہی کل آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو 19 تاریخ کو دیکھنے کو ملا تھا اور کل کے بعد پردان منتری کے بھاشا میں اور بھی دروی کرن کی باتیں نکل کر آئیں گے اس میں کوئی سندے نہیں ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں ہم اس کا جواب دیں گے پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایجنڈا ہمارا کارکرم سکاراتمک ہے کوئی بھے کوئی دویش کوئی زہر پھیلانے کی ایجنڈا نہیں ہے یہ سب کو سات لے کر چلنے کی ایجنڈا ہے سد بھاونا کی ایجنڈا ہے آرث والی آرث وکاس کا ایجنڈا ہے اور جو باتیں پردھان منتری نے کہی ہے اور کوئی ویکتی سے کہلا جاتا تو ہم کہتے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں جب دیش کے پردھان منتری ایسے بولتے ہیں تو اس کا خندن کرنا بہت ضروری پڑتا ہے تو یہ مت سمجھے کہ ہم ڈیفنسیو پر ہیں ڈیفنسیو نہیں ہے پر پردھان منتری کو ہم سندیشہ بھیجنا چاہتے ہیں آپ جو کچھ کرتے رہیے ہم اپنے نیای پتر کے آدھار پر پانچ نیای پچیز گیارنٹی کے آدھار پر ہمارے کاری کے آدھار پر ہم یہ چناؤ لڑ رہے ہیں اور جنتہ کا سمرتن کانگریس پارٹی کو اور انڈیا جن بندھن کو ملے گا اور کانگریس پارٹی انڈیا جن بندھن کو سپشت اور نرنائک جنہ دیش چار جون کو اوشش ملے گا شکریہ دیکھئے دیکھئے ریلیکشن کمیشن کو ہم نے شکایت کی تھی ہم نے ان کی جانکاری میں ہم لائے کہ جس بھاشا کا استعمال پردھان منتری کر رہے ہیں ہیں وہ موڈل کوڈ آف کانڈاٹ کے خلاف ہیں ریپریزنٹیشن آف پیپل ایکٹ انیس سو اکی اکی آن کے خلاف ہے اور سپریم کوڈ کے جو انیک نرنائے ہیں ان کے بھی خلاف ہیں تو کچھ دیری ہوئی ہے اور بھی ہم نے شکایت کی ہیں جس طریقے سے الگ امیدوار دھرم کا اپیوگ یا میں کہوں دھرم کا درو اپیوگ کر رہے ہیں ہم نے election commission کو افغیت کرایا ہے اور ہم پورا وشواس کرتے ہیں کہ election commission کو جو کارروائی کرنی ہے وہ کرے گی جو ہمارے نیتاؤں کو notice آیا ہے اس کا جواب دیں گے اس میں کیا ہے دونوں پارٹیوں کے ادھیak شک کو گیا ہے اس کا جواب دیں گے notice آیا ہے ہم جواب دیں گے بس پر 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 منتری کو notice جانا بلکل میں سمجھتا ہوں کبھی منموہن سنگھ کو کبھی notice نہیں گیا تھا سر ادھل بیار ریواج بھائی کو notice نہیں گیا تھا ارے پارٹی عدیش کو گیا ہے کیوں گیا ہے وہ پتا کر یہ نا کیوں گیا ہے پتا کر یہ وہ ایک آپ چارکتہ ہے پر کیوں گیا ہے وہ پتا کر یہ سر نرس مراو کو کو شکایت کی خلاف کوئی شکایت نہیں تھی اٹل بیار واجپائی جی کے خلاف کوئی شکایت نہیں کی تھی منمون سنجھے کے خلاف کوئی شکایت نہیں تھی پردان منتری کے شکایت ہم نے پہلی یہ دوسری بار ہم کر رہے ہیں پہلے تو ہم نے گرم منتری کے خلاف شکایت کیا تھا اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں اس کے بارے میں کوئی کاروائی نہیں ہوئی حالانکہ کاروائی ہوئی اسم کے مکہ منتری کے خلاف ہم یہ امید کرتے ہیں کہ چناؤ آیوگ نشپکش طریقے سے جو شکایت آتے ہیں الگ الگ پارٹیوں سے اس پر دھیان دیں ویچار کریں اور جہاں نوٹیس دینا ضروری ہے وہ کہا ہے گھرگے جی کو لے کیا کیا نہیں کہا پردان منتری کچھ بھی کہیں ان کی آلوشنا نہیں ہم کچھ کہیں تو ہم پر سب لوگ برستے ہیں کتے ہیں ہم پر بالکل نہیں یہ حقیقت ہے سر میرا سوال ہے آپ کے جس now prime minister has spoken in madhya pradesh in which he said that Rajiv gandhi had indira gandhi had no property to actually that's the reality mr modi has the property of mr adani and all these 21 billionaires whom he has made super rich incidentally in march 85 this was abolished the estate duty was abolished because we were spending more collecting the tax let me tell you i was in the government at that time and i will tell you what the logic of abolishing the tax was in 1985 we were collecting we were spending more collecting the tax than we were getting from the tax now the situation is different and in any case in this nyaypatra there is no mention of inheritance tax absolutely no mention it is jain sina arun jetli amit malivia many intellectuals i have all named them in a i have already put out their statements it is the modi government that wanted to introduce the inheritance tax between 2017 and 2019 sir jairam sir jairam sir 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 sampatti ke batware ko lekal abhi jis par a rok jo lagaye jah re karnaid ka sar kar ka a a ha wala diya gaya a kal pradhan mantri nè bhi is ka ذکر کیا تھا کہ مسلم سمدھائے کی سب ہی جاتیوں کو OBC میں ڈال کر ان کا منافع کم کیا جا رہا ہے اور اب BJP آروپ لگا رہی ہے کہ کانگریس پورے دیش میں یہی لگو پڑے کی میرا لمبا بیان پڑھئے آدھے گھنٹے پہلے میں نے اسی مددے پر ایک لمبا بیان دیا ہے یہ ایک اور مثال ہے پردان منتری کے جھوٹ کے بارے میں اگر آپ ایک اور مثال چاہتے ہیں جو کرناٹک کو لے کر آرکشن کی بات کی ہے پردان منتری نے بلکل جھوٹ بولا ہے یہ کرناٹک میں آرکشن انیس سو چورانوے میں لگو ہوا تھا تیس سال ہو گئے ہیں تیس سال ہو گئے ہیں ان تیس سالوں میں سولہ سال BJP کی سرکار رہی ہے سرکار میں نو سال کرناٹک میں وہ تین چار مکھی منتری تھے کرناٹک میں BJP کے آج پردان منتری یہ مدہ اٹھا رہے ہیں یہ آرکشن دھرم کے آدھار پر نہیں یہ آرکشن پچھڑے پن کے آدھار backwardness کے آدھار پر social اور economic backwardness کے آدھار پر دیا گیا ہے دھرم کے آدھار پر نہیں دیا گیا ہے اس کے بارے میں کرناٹک کے مکھی منتری نے اور میں نے ایک لمبا بیان دیا ہے اس کو پریس پڑھئے گا اور اس کا پردان منتری کے جھوٹوں کا ہم نے پردہ فاش کیا ہے سر آپ نے جو inheritance tax abolition کی بات کی 1985 میں BJP یہ آروپ لگا رہی ہے کہ وہ abolish ہی اس لئے ہوا تھا کیونکہ آپ کو جو گاندی پریوار ہے میں نے آپ کو کہا ہے آپ جو logic explain کر رہے تھے اس کو تھوڑا سا explain میں نے یہ کہا کہ ہم tax collect کرنے میں زیادہ خرچ کر رہے تھے جس tax آمدنی ہمیں آ رہی تھی اور ایک عام سہمتی بن گئی ایسے tax ہم کیوں اس کے ساتھ ہم آگے اس کو لے چلے اس کو ہم کیوں رکھیں اسی وجہ سے کیونکہ ہم زیادہ خرچ کر رہے تھے estate ڈیوٹی پر اور جس estate ڈیوٹی سے ہمیں آمدنی آ رہی تھی ہمیں ہمانے سرکار کو آمدنی آ رہی تھی اسے بہت فرق تھا اسی لیے اس کو نکالا گیا سر پی ایم نے یہ کہا ہے آپ کہہ رہے کہ گمراہ کرنے کاروپ انڈیا الائنس پر آروپ لگا رہے کہ پی ایم پد کا بھی آکسن کرے ہر سال الگ الگ پارٹی کا پی ایم اور کرناتک مسئلے پہ یوگی آدیت تینا بھی کود پڑے ہیں وہ کہہ رہے کہ کانگریس اسلامی کرن کرنے کی کوشش کریں دیش کو باتنے کی کوشش کریں جس بھاشا کا استعمال پردان منطری نے کیا ہے وہ گرہ منطری اتر پردیش کے مکھے منطری اور اسم کے مکھے منطری وہ ہی کرتے ہیں جو پردان منطری بولتے ہیں جس بھاشا کا استعمال اتر پردیش کی مکھے منطری نے کیا ہے وہ بھی دھروی کرن کی بھاشا رہو ہیں ان کا جو ریلی ہیں کوئی آئے گا ہی نہیں آپ نے دیکھا کرناٹک کے ویدان سبا کے چناؤں کے سمیں گرہ منتری اور اتر پردیش کے بکھی منتری کے پبلک ریلیوں میں بھیڑ اکٹا کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا تو اس لیے بھڑکانے والی بھاشا یہ استعمال کرتے ہیں میں پردان منتری ان کے تو جو سوپر سٹار کیمپینر میں نہیں کہوں گا یہ سوپر پویزنس کیمپینر ہیں پردان منتری گرہ منتری اتر پردیش کے مکہ منتری اور اسم کے مکہ منتری ان کا کام ہی ہے دویش پھیلانا زہر پھیلانا جس بھاشا کا استعمال کرتے ہیں کیا یہ شان دیتا ہے جو پد پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر کسی نے نیلامی کی ہے تو پردان منتری کنے کی ہے اپنے کوٹ اور سوٹ کی آپ کو یاد ہے چار کروڑ کے نیلامی انہوں نے اپنی سوٹ کو آکشن کرایا یہ پردان منتری ہیں پہلے پردان منتری جو اپنے سوٹ کو آکشن ان کو کرانا پڑا کیونکہ اس سوٹ میں لکھا تھا نرندر موژی نرندر موژی نرندر موژی نرندر موژی نرندر موژی نرندر موژی اہاں کارا تھا کہ اور کیا پردان منتری چاہیے آپ کو ایسے پردان منتری جو سوٹ پہنتے ہیں جس کا جس پر ان کا نام لکھا ہوا ہے جب جنٹا سے فیڈبیک آیا سوشل میڈیا میں ان کو آلوچنہ ہوئی انہوں نے نیلامی کی آکشن کرنے والے تو یہ ہیں اور ایک اور بار میں بتا دوں ایک اور آکشن کی بات آپ نے کہی ایک اور بات آپ کو بتا دوں 2G 2G لے کر انہوں نے خوب پرچار کیا 2014 میں کہ آپ نے آکشن نہیں کیا آپ نے آکشن نہیں کیا گھوٹالا ہوا دو دن تین دن پہلے یا دو دن پہلے سپریم کورٹ نے موژی سرکار نے کیا کہا ہے کیا کہا سپریم کورٹ کو موژی سرکار دس سال بعد کہتی ہے کہ ہمیں آکشن کرنے کی انموتی دیجئے ہمیں ایلوکیشن کرنے کی انموتی دیجئے کیونکہ ہمیشہ آکشن نہیں کرائے جا سکتا یہ کہہ رہی ہے 2014 میں انہوں نے کہا ائر انڈیا میں گھوٹالا ہوا ہے دس سال بعد سی وی آئی کہتی ہے کوئی کیس نہیں ہے فائل بند ہو جاتا ہے ایر انڈیا کا اجید پوار دس سال پہلے بے ایمان میکتی تھے آج بڑے بدھیمان شکتشالی میکتی بن گئے ہیں ٹو جی کو لے کر دوشی ٹھہرایا گیا منموہن سنگھ سرکار کو کیونکہ انہوں نے آکشن نہیں کی تھی آج وہی سرکار کہہ رہی ہے کہ ہمیشہ ہم آکشن نہیں کر سکتے ہمیں ایلوکیشن کی ادھکار ہمیں دیجئے گا سپریم کورٹ سے مانگ کر رہی ہے یہ اصلی چہرہ ہے پردان منطری کا سر جہرام صاحب پردار انڈیا گڑ بندھن کی سرکار جب بنے گی میں میری بھاشا نوٹ کیجئے گا میں نہیں کہہ رہا ہوں اگر بنے گی میں کہہ رہا ہوں جب بنے گی چار تاریخ کو جنہ دیش ملے گا انڈیا جن بندھن کا پردان منطری چنہ جائے گا اس کے بعد میں اور وہ پانچ سال تک وہ پردان منطری رہیں گے سر جہرام صاحب i have a question on this entire ECI notice that has been issued to the BJP the president frankly i have not seen the notice to be fair let me read it i have a question because the election commission has made a departure and a first in its kind it's not issued a show cause notice to Narendra Modi but has sent an advisory to the BJP president just like it has done to Mr. Karge what does this mean do you feel that the election commission's test of neutrality is still under question because if it is a Randeep Surjewala they will issue show cause notice or a superior they will issue a show cause notice or a showbha it will be but when it comes to a prime minister you find it prima facie violative but don't issue a show cause notice what is your view on that they are super cautious when it comes to the prime minister sorry they are super super cautious when it comes to the prime minister they are super cautious when it comes to the home minister sir sorry sorry Jaram 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 this side Jaram hello 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 I have a question Jaram I have a question from your press conference I mean from the subject of your press conference you said you said you've actually made a very serious allegation that on the government that they have delayed census because they want to end reservation what is the basis of your allegation because we all know that the census never make allegations I only put facts I am saying hear me out hear me out the census was delayed because of covid and that is well known so no I didn't know it in 2021 many countries of the world have carried out census during covid how is India alone an exception to this why was it not carried out in 2022 why was it not carried out in 2023 why is it not being carried out in 2024 you know census is carried out after one year of preparation which means even 2025 we will not be able to carry it out so these are not allegations these are facts why has the government of India the union government which started preparations for census 2021 the preparations would have started somewhere in early 2020 you could destabilize a democratically elected state government in Madhya Pradesh in March 2020 there was no covid for that but for carrying out a census you are giving a covid excuse what sort of double standard is this and four years is a long time and I can tell you that in these last four years many countries many number of countries have carried out their census please have a look at those list of countries we should be ashamed of not having done this census in 2021 and bangalore there was a short statement issued after the meeting in mumbai on the 1st of september and there was a short statement issued at the end of the meeting in delhi on the 19th of december but in bangalore in mumbai and in new delhi